موسیقی نمسکار اٹھو جاگو میں آپ سبی کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سمیدھا نمسکار سمیدھا کے ساتھ روز کی طرح میں ہوں تیجیندر آپ کا سواغت ہے اٹھو جاگو میں آزر ہے اٹھو جاگو کا ایک نیا اپیسوڈ لے کر اور آج بھی ہم آپ کی زندگی کے الگ الگ پہلوں پر نظر ڈالیں گے دوستو ایسا کہا گیا ہے کسی بہت ہی بڑے سپیرچول ماسٹر نے یہ کہا ہے اور بہت ہی سندر بات ہے کہ جس انسان کے پاس گان دھیان اور گان یہ تین چیزیں ہوں گی وہ زندگی میں کبھی پیچھے نہیں رہ پائے گا اس بات پر اگر اور کیا جائے تو گان اس لیے کیونکہ جو انسان گائن شیلی سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھتا ہے یعنی جو گاتا ہے کوئی بھی گایا کیا گائے کا جس کے گلے میں سرسوتی ماں ویراجی ہوئی ہے کرپا ہے وہ ہمیشہ اس کا وان ٹو وان کنیکشن ہوتا ہے پر ماتما کے ساتھ جو انسان دھیان کرتا ہے وہ ہمیشہ فوکسٹ ہو کر زندگی میں آگے پڑے گا ہمیشہ فوکسٹ رہے گا اور ظاہر ہے سفلتا اسے ملے گی ہی رہی بات جان کی جسے ہم knowledge بھی کہتے ہیں تو اس کے بینا کچھ بھی ممکن نہیں ہے ہر چیز کو سیکھنے سے پہلے اس کی جانکاری حاصل کرتے ہی ہیں ہم تو اگر ہم knowledge gain کر لیں تو پھر کوئی problem problem نہیں رہ جائے گی کوئی challenge challenge نہیں رہ جائے گا تو یہ بہت زندگی بات ہے بلکل سمیتہ آپ نے صحیح کہا اور ان تینوں باتوں کو حاصل کرنے میں ان تینوں چیزوں کو حاصل کرنے میں ہم بھی آپ کی مدد کرتے ہیں اور مادہم ہے ہمارا یہ channel ہمارا یہ program جس کا نام اٹھو جاغو ہے اور اس مادہم کے ذریعے ہم آپ کو ملواتے ہیں کچھ ایسے خاص مہمانوں سے جن کی زندگی کے انبھو سے آپ بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو تو آج بھی ایک ایسے ہی خاص مہمان سے ملاقات کریں گے آج ایک چترکار سے ہم بات کرنے والے ہیں ان کے بارے میں میں یہی کہنا چاہوں گا ویسے تو تصویریں اپنے آپ سب کچھ بیان کر رہی ہیں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ ڈلی NCR میں ایک اُبھرتے ہوئے پینٹر ہیں اور انہوں نے اپنا مقام اپنی جگہ خود بنائی ہے چھوٹے سے جھار گھنڈ کے گاؤں سے آ کر ڈلی کی گلیوں میں انہوں نے اپنی آٹ کو اور بھی پولیش کیا اور آج وہ ڈلی میں ایک جانے مانے پینٹر کے روپ میں سویکار کیے جاتے ہیں آئیے مل کر سواگت کرتے ہیں سنجے کمار شرمہ جی کا سنجے نمسکار سنجے آپ کی ایک تصویر جو بلکل آپ کے پیچھے رکھی ہوئی ہے وہ لگاتار مجھے فیسینیٹ کر رہی ہے ایک شرٹ ٹانگی ہوئی ہے دیوار پر اس کے بارے میں ہم بات کریں گے بلکل شرٹ بھی آپ کی اور یہ پروگرام بھی آج آپ کا ہے آج ہمارے خاص مہمان ہیں آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ پرگیا میں آ کر کیسا لگ رہا ہے کچھ تصویر بنے گی ہماری بھی بعد میں جا کر بلکل کیوں نہیں بہت اچھا لگ رہا ہے آج آپ یہاں آئے آپ کا کچھ چانبھا ہے جو آپ باتنا چاہیں گے صحیح پوچھے تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ہم جب کام کرتے ہیں تو صرف اپنے کام کے بارے میں سوچتے ہیں اور میڈیم ہمارا جو ہوتا ہے وہ ایکرلیک یا کانوز یہ سب چیزیں ہوتے ہیں لیکن یہ ڈیفرنٹ میڈیم کے ساتھ اٹریکشن کانوز تھوڑا باتل گیا ہے برش کے شبوں کا استعمال ہوگا ہے آپ سے بہت مزا آنے والا آپ سے باتشیت کرنے میں اور آپ ایک figurative painter ہیں زیادہ تر آپ figurative کام کرتے ہیں سو اٹھو جاگوں میں ایک اُبھرتے ہوئے چطرکار سنجے کمار شرمہ آج ہمارے خاص مہمان کے روپ میں اٹھو جاگوں میں حاضر ہیں آئیے ان سے باتشیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں سنجے جی ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواغت ہے سنجے جھارکھنڈ سے آپ کا تعلق ہے دھنباد سے اور وہاں سے نکل کر آپ دلی میں آئے 1999 میں اور اس کے بعد آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا لگاتار آپ جڑے ہوئے ہیں سیکھ بھی رہے ہیں اچھی اچھی چیزیں بنا بھی رہے ہیں جھارکھنڈ واپس چلتے ہیں دلی سے سیدھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ سنجے کا بچپن کس طرح کا تھا کیا بچپن میں ہی آپ کو لگ رہا تھا کہ بڑا ہو کر میں پینٹر بننے والا ہوں ایسا تھا کہ جب میں سکول میں تھا تو مجھے ڈرائنگ کا کافی شوق تھا لیکن ان دنوں میں ڈرائنگ کے بارے میں بہت کچھ نہیں معلوم تھا جب میں سکول کے بعد پھر میں کالج میں گیا تب بھی مجھے آرٹ کے بارے میں اتنی زیادہ نالیج نہیں تھی کہ ایسا اس کا پروفیشن میں مطلب چوز کر سکوں تو اس لئے اور گھر والے بھی چاہتے تھے کہ میں انجینئرنگ لائن میں جاؤں تو یہ گھر والوں کا خواہش تھا کہ میں انجینئر بنوں تو اس ڈریکشن میں میں اپنی پڑھائی کر رہا تھا لیکن میں اپنی جو ڈرائنگ یا پینٹنگ وہ گھر پہ میں کرتا رہتا تھا لیکن جہاں سے میں میٹریل کھریتا تھا میں اس دکانوالوں سے ہی پوچھتا تھا کہ مطلب آرٹ میں اور کیا کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ آپ آرٹ میں اس کے مطلب کی اس میڈیم میں بھی کام کر سکتے ہو آپ اس میں بھی کام کر سکتے ہو کیونکہ اور بھی آرٹس لوگ آکر کے لئے جاتے ہیں تو پھر مجھے لیا کہ نہیں مجھے اس میں تھوڑے سرچ کرنے چاہیے کہ آرٹ میں کوئی آپشن ہے یا نہیں یہ صرف میں مطلب شوکیہ طور پہ ہی گھر پہ بنا کر رہا تو اور پھر میں کافی ٹائم تک میں سائن بورٹ پینٹنگ بھی کرتا رہا تو میرے پاپا جہاں جاب کرتے تھے اس کمپنی کے ڈاکٹر تھے ایک ڈاکٹر بیوی سنگھ انہوں نے اپنی نمبر پریٹ مجھ سے لکھوایا ہے تو انہوں نے کافی تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ تمہارے ہاتھ اچھے ہیں تو تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو تم باہر کیوں نہیں جاتے ہو تو میں نے بولا کہ شرر میں باہر مطلب کیسے مطلب جا سکتا ہوں تو یہ جو آپشنز آپ ایکسپلور کیے جا رہے تھے لگاتار کئی لوگ ملے ہوں گے کئی راستے انہوں نے سجھائے بھی ہوں گے جیسے آپ کہہ رہے ہیں ان راستوں کے بارے میں بات کریں گے کہ فائنری جب اتنے سارے راستے اتنے سارے آپشنز آپ کے سامنے تھے اور فاملی کا سپورٹ بلکل نہیں تھا تب آپ نے اپنی راستہ کیسے چنا جو آپ کو آپ کی منزل تک لے کر آیا آپ کو دھیرے دھیرے لگنے لگا کہ ہاں مجھے جانا چاہیے لوگوں نے آپ کے ہاتھ کو دیکھا ان کو لگا کہ ہاں ایک ٹیلنٹ ہے سنجے کے اندر اسے ایکسپلور کرنا چاہیے سنجے کو مگر یہاں پر ایک دکت یہ تھی جو بہت سارے بچوں کے ساتھ آتی ہے ہندوستان کی اگر بات کریں آپ کے پتا جی یہ چاہتے تھے کہ آپ انجنئر بنیں آپ کے بارے میں میں نے جانا ہے آپ کے بھائی کو وہ چاہتے تھے وہ ڈاکٹر بنیں مگر آپ کہیں نہ کہیں یہ جان چکے تھے کہ میرا راستہ کچھ اور ہے تو اس کمیونکیشن گیپ کو کم کرنے کے لیے کیا آپ نے کچھ کیا اور کیا اس کے بعد جو راستہ آپ نے ڈھونڈا پتا جی نے اس سے اتفاق رکھا ہاں جب میں نے اس کے بارے میں پھر کافی کالجز کے بارے میں جاننا چاہا کئی میکزینز میں نے دیکھیں پیپر میں دیکھیں پتا رگایا کئی لوگوں سے میں نے پوچھا کہ اس کے کیا کالجز بھی ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں تو انہوں نے بتایا ہاں ہوتے ہیں تو جیسا میں بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ ان کے ایک فرینڈ تھے جو جے جے سکول آف آرٹ ممبئی سے انہوں نے اپلائیڈ آرٹ سے کیا ہوا تھا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ کیا ہوا ہے وہ اچھے اسٹیبلش ہو چکے تو تم کیوں نہیں ٹرائے کرتے میں نے کہا میں جبور کروں گا پھر اس کے بعد پھر میں نے سرچ کرنا شروع کیا اور میں نے کالجز آف آرٹ جو دلی ہے وہاں پہ پھر میں نے لیٹر لکھا پھر وہاں سے میرے پاس آیا پورا ان کے سیلے بس کیا کیا ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں اور پھر میں نے اس کے بعد انٹرنس کی تیاری کی انٹرنس کی تیاری کرنے لگ گیا وہیں پہ دھنباد میں ہی تو اس طرح سے مجھے اب لگنے لگا کہ مجھے آرٹ فیلد میں اب مجھے تھوڑا سا راستہ دکھنے لگ گیا تو اب مجھے اس کے طرح بڑھ جانا بڑھنا چاہیے کیونکہ وہ میرے اندر ایک خواہش تھا کہ مطلب آرٹ کے لینگویز میں اپنے آپ کو ایکسپریس کا پتا یہ سب جانتے تھے کہ آپ ہی کر رہے ہیں نہیں تب تک نہیں جانتے تھا یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ مطلب یہ آرٹ فیلد میں جب پیرنس کا سپورٹ نہیں ہوتا یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پتا جی کوئی جانکاری نہیں تھی کہ آرٹ فیلد کیا ہوتی ہے پینٹر بنے گا پینٹر کیا بننا ہے یہ بہت مشکل ہے تو اس سمیں آپ کس دور سے گزرے کیسے آپ کو لگا کہ نہیں کرنا میں پینٹنگ چاہتا ہوں مجھے کیوں پڑھائی کروائی جا رہی ہے اور واقعی کسی کے لئے پہ بہت مشکل ہوتا ہے آپ نے پیرنس کو کنونس کرنا جب من کچھ کہتا ہے اور پیرنس کی بات کو ہم اگنور نہیں کر سکتے سنجے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا سنجے کیسے نکلے اس کشم کش سے بہار اور اس اس فیز کو جب آپ آج یاد کرتے ہیں تو کیا کچھ یادیں ہیں دماغ میں پاپا گصہ ہوتے تھے ماما گصہ ہوتی تھی کیا ہوتا تھا گھر میں گصہ تو ہوتے تھے لیکن میں جب میں 98 میں میں انٹرنس دیا تو اس وقت میری کالیج آٹ میں ہو نہیں پایا انٹرنس پھر میں واپس گیا اور پورے ایک سال میں نے بہت مہنت کی تو وہ دیکھتے تھے کہ یہ مہنت کر رہا پر ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ مطلب یہ کس دریکشن اس کا آؤٹپوٹ کیا ہے لیکن ان کو یہ تھوڑا فیل ہوتا تھا میرے مامی کو میرے باپا کو میرے بہنوں بہن اور بھائیوں کو بھی کہ مہنت کر رہا کچھ کر رہا چلو اچھی بات بات فائنیلی ان کو کچھ نہیں پتا تھا کہ کس دریکشن میں جا رہا ہے پھر 99 میں جب میں نے جوائن کیا کالیج اور کالیج میں جب ایڈویشن ہو گی سکینڈ ڈیر میں جب مجھے ایوارڈ ملے تو ان کو تھوڑا تھوڑا لگنے لگا کہ تھوڑا اب سیریاس ہے اور اچھا ہے دریکشن مجھے لگ رہا ہے کس طرح کا ایوارڈ ملا آپ کو ایوارڈ مجھے ملا تھا بلارپور پیپر انڈسٹری والوں نے ایک کامپٹیشن نکا رہا تھا چار کالیجز کے بیچ میں اچھا ہے جو انڈیا کے چار ٹاپمسٹ کالیجز ہیں ان میں میرے وہ چار کام سلکٹ کیے تھے اور ان کے لیے انہوں نے مجھے ایک لاکھ دس ہزار کے ایوارڈ دیا تھا ایک لاکھ دس ہزار جی ایک سٹوڈنٹ کے لیے بہت بڑی راشی ہوتی ہے بہت بڑی راشی تھی اور اس وقت میں سکنڈ ڈیرمی تھا اچھا تو یہ کالیج کے لیے بڑا گرب کی بات گرب کی بات تھی اور پیرنٹس کے لیے بھی میرے چلیے پیرنٹس فائنلی دھوڑا سا کنونس ہوئے کنونس ہوئے اثر بہت اس سے پہلے تو بہت کامنیکیشن گاب تھا پیرنٹس سچ سچ باتائیے وہ پیسے گھر میں دیئے تھا یا خود استعمال کر لیا وہ گھر پہ ہی دیا تھا اس سمیں تو دینے بہت ضروری تھے کیونکہ اس سمیں ان کو کنونس کرنا بہت ضروری تھا لیکن خیر سنجے یہ تو وہ دور کی بات ہے جب آپ کے پیرنٹس جانتے ہی نہیں تھے کہ آپ کس ڈیریکشن میں جا رہے ہیں آج وہ سمجھ چکے ہیں کہ سنجے نے جو اس دیسیشن اس سمیں لیا وہ بلکل صحیح تھا تو آج اور اس فیز میں میں بہت فرق رہا ہوگا آئیے آپ کے پیرنٹس سے جانتے ہیں کہ آج وہ آپ کے بارے میں کیا فیل کرتے ہیں I'm sure کئی باتیں ہوتی ہیں جو ہم کھل کر کئی بار بول نہیں پاتے ہیں تو پروبیبلی آج وہ بول دیں تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں سنجے کے زندگی کے کچھ خٹے اور میٹھے پل بچپن سے ہی سرال سبحاؤ کے تھے بہت کم منہ بولتے تھے اور نہیں اتنا کوئی بچپن ہم جیسے لڑکے لوگ رونا کانا یہ کرنا وہ کرنا وہ سب بلکل ان میں نہیں تھا میں نے ایک دام سیدھا ستائب کے تھے ایک دام میں نے بہت کم بولنے والے میں سے تھے کتنے بار پوچھنے کے بعد بھی میں نے سو بات پہ ایک بار جواب دیتے تھے میرے خیال سے سنجے اگلے اُبھرتے ہوئے آرٹس میں سے سب سے اچھا آرٹس کیونکہ اس کا بیکگراؤنڈ ایک تو بہت ٹھیک ہے اس نے ماسٹرز این فائن آٹ کیا ہوا ہے اور جو پینٹنگز کرتا ہے وہ لوگوں کو دیکھ کے سوچنے کے اوپر مجبور کرتی ہیں میں نے چاہتا تھا کہ سنجے اپنا پینٹنگ میں کریئر بناوے میں چاہتا تھا کہ ڈاکٹر انگیر کا دلانا چاہتے تھے لیکن جب انہوں نے گریجویٹ کرنے کے بعد میں دیکھتے ہیں کیونے پینٹنگ لین میں آگے مجبور کرتے ہیں چاہتا تھا نرگیس اسٹوڈیو سے ٹریننگ کے لیے کوچنگ کے لیے لیکن اس میں 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 نے ہی ان کو تھوہ سے ڈھلائی دیا اس لیے کہ اس میں میں تھوہ سے بچوں لوگ چوڑی وغیرہ کا اتھی چل لہا تھا اس لیے ہم بھی تھوہ سے اتھیو انٹریس نئے لیے اور ڈر رہتا تھا کہ کہ ہم نے اکلے بچے وہاں رہے گے تو کیا ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا اس طرح کا من میں ہمارا سنکا تھا اس وجہ سے ہم وہاں نہیں جانا دیئے اس کے بعد گریجویٹ کرنے کے بعد میں پینٹنگ لین میں ہی اتر گئے سب سے پہلے ایک پینٹنگ جب میں نے اس کی جو پہلی لیج اس میں دس پندرہ کڑتے بنے ہوئے تھے اور میرے کو بہت ہی اچھی لگی پینٹنگ ایک سال میں اپنی گیلری میں رکھی پر انفورتنیٹلی نہیں بکی ایوینچولی میں نے خود خریدی ہے وہ پینٹنگ اس کے بعد اس کی پینٹنگ بکنی شروع ہوئی اور اس ٹائم میرے دل میں خیال آیا نہیں دکھے گی پر وہ انتظار سنجے کی پینٹنگ کا ہی کر رہے تھے تو ان دنوں میں آکشن کے لیے اس کی ریزرف پرائس تھے سوالاک رپیا پر تین لاک تک بیڈنگ گئی اور میرا خیال ہے سنجے کو رونا آگیا تھا اور یہ دیکھ کے کبھی میں نے ان کو کبھی برائی دیکھے ہی نہیں کبھی کسی کو لڑکے لوگ کے ساتھ میں کوئی جھگگے وغیرہ اپنا مانے ہمجولی کے ساتھ کبھی جھگا وغیرہ تو کبھی نہیں سنے ہیں کبھی کبھی دیکھے ہیں اور کوئی بات کرتے تھے تو ہس کے ہی بات کرتے تھے کبھی کبھی نہ دیجرب ہو جاتا ہے اور اپنے پرولمز کو سیر گھینے میں اس کو کچھ ہیڈیٹیٹ ہوتا ہے تو جب وہ پرولمز سوٹ آؤٹ ہی نہیں ہو پاتے تب یہ سیر گھتا ہے تو اس میں کافی ساتھا ٹائم خراب ہو جاتا ہے وہ بہت شرماتا ہے اور تھوڑا سا کوشش کرے تو وہ اپنا پنجابی میں جھاکا بولتے ہیں اس ہیڈیٹیشن وہ اوور کام کر سکتا ہے سنجا جی کے لئے ہماری بہت بہت سب کم نائے ہیں نئے سال کے ساتھ ہی اور بیسٹ و چیزن کے ساتھ ہیں یہ جندگی میں بہت ترقی کریں اور پینٹنگ جیسے آرٹ کو بہت آگے لے جائیں لوگوں میں پھیلائیں اور اپنی جو ویدیہ ہے اسے لوگوں کو دکھائیں اور سمجھائیں کہ پینٹنگ کے جریعے ہم بہت کچھ سکھا سکتے ہیں اس دنیا کو اس سماج کو ہمیشہ سرواد میرا ان کا ساتھ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ بھویس میں بہت اجوال نام کریں ترقی کریں اور پورے دیش کا پریوار کا نام روسن کریں آگے بہیں دین دوگنی راج چوگنی کے طرح فالے پھولے آپ نے اسے accept کیا ہے جو بھی واج کر رہا ہے اور آپ کا آپ کا ریاکشن یہ کم بولنے کے تو شکایت میری مومی اور پاپا کو ہمیشہ رہے اور میں بہت کم بولتا تھا اس کی وجہ سے ایک بار ایک گھٹنا بھی 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 کہ میری ماں وہ ڈاکٹر کے پاس مجھے لے گیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بہت کم بولتا ہے دونٹ تیل می سنجھے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اچھا بیٹے بتاؤ اپنے پاپا کا نام کیا میں نے بتایا پاپا کے نام یہ تو صحیح بولتا ہے نہیں ڈاکٹر صاحب یہ کم بولتا ہے کچھ کیجئے کیا کر سکتا ہے وہ جیپ کے نیچے اگر وہ کٹ لگا دے تو ساید جیپ پورا نہیں کھلتا ہوگا اس بجے سے یہ نہیں بہت کم بہت کم بولتا ہے تو ڈاکٹر صاحب ہسنے لگے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اپنا اپنا صبح ہوتا ہے تائم آنے پر وہ بولنے لگے کیا بات ہے مطلب زندگی کے کچھ انٹریسٹنگ انسیدنس ہوتے اس میں سے یہ بہترین تھا آج تک میں نے میں نے نہیں سنا کہ ڈاکٹر کے پاس کوئی اس لئے گیا ہو کہ وہ کم بولتا ہے نہیں میری مامی ابھی بھی مطلب زندگی چیز کو یاد کرتی ہے کہ باقے میں سنجے is very calm cool composed reserved shy and I must tell you he is one of the youngest highest painters of India تین لاکھین کی ایک پینٹنگ بھی کی تھی آپ نے سنا ہوگا اس کے بارے میں بات کریں گے مگر اس سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کئی مت چاہیے اٹھو جاگو دیکھتے رہیے بریک کے بعد آپ سب ہی کا ایک بار پھر سواگت ہے اٹھو جاگو میں اور سنجے کی ممی ان کو لے کے گئی ڈاکٹر کے پاس تاکہ سنجے زیادہ بولے تو بولنا شروع کیا آپ کی نہیں اب تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ممی سوچتے کے لئے تو بہت بولتا ہے ریالی اب تو آپ کی تسنجے سے بولتا ہے پینٹنگ کے بارے میں ڈاکٹر کی فیس تو کبھو ہو گئی نا بسور سنجے آپ کی پینٹنگ کی بات ہم کرتے ہیں کہ آپ کی پینٹنگ کی ٹیکنیک کیا ہے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے آئیل کو میڈیم چونا ہے جو بھی آپ نے بنایا ہے اب تک اس میں فگریٹیو زیادہ ہے تو اس کی کیا وجہ ہے فگریٹیو ہی کیوں بناتے ہیں اور آئیل میڈیم کو ہی استعمال کیوں کرتے ہیں دیکھیں آئیل میڈیم میں اس لیے زیادہ پریفر کرتا ہوں کیونکہ یہ جو ہے بہت کافی میری ٹیمپرومنٹ کو سپورٹ کرتا ہے جیسے کبھی کئی بار ہوتا ہے ہمارا تھاٹ پروسس چل رہا ہوتا ہے کام کے بارے میں اور پھر کبھی ہوتا ہے ہم اسے چینج کر لے کینویس کے اوپر کلر لگا دیا ہم نے ڈرائنگ کر لی اس کے بعد اس میں چینجز کرنے کی پوسیبیلٹیز جو ہوتی ہے وہ صرف آئیل میڈیم میں ہو پاتی ہے اور ایکریلک جو میڈیم ہے اس میں وہ کافی جلدی ڈرائی کرتا ہے تو ہمیں اس میں جلدی جلدی کام کرنے ہوتے ہیں تو یہ پروسس ہوتا ہے اس میں ہمیں سوچنے کا زیادہ موقع نہیں مل پاتا ہے فگریٹیو آٹ ہی کیوں چھونا آپ فگریٹیو آٹ اس لیے کیونکہ جو میرا میرا جو کنسپٹ ہے وہ میری میں جو ورک کرتا ہوں وہ آم سوچال پروبلم کو لے کر کے اور پروبلم ان کومنکیشن اچھا تو آم میں اس کے لیے ہمیں نفیگر کو استعمال کرتا ہوں پروبلمز ان کمیونکیشن کمیونکیشن جو آپ جس کی شروعات آپ کے گھر سے ہوئے تھی پیدا جی آپ کو سمجھ نہیں پای ہاں سمجھ نہیں پای آج بھی لگتا ہے کہ بہت چیزیں میں سمجھ نہیں پایتا یا بہت لوگوں کو بہت لوگ سمجھ نہیں پاتے مطلب مطلب this is all about human beings یا human beings اور کوئی کونسپٹ ہوتا ہے object ہوتا ہے ان کے بیچ بھی communication ان کے بیچ بھی communication یہ human to human تو ہوتا ہی ہے human to object یا مطلب جو بھی چیزیں ہم پورے ورلڈ کو اگر لے تو ان کے ساتھ بھی ایک communication gap ہے تو کچھ themes کے بارے میں بتائیں گے جیسے آپ نے جوپیا اگزیویشن لگائی ہیں اس میں main themes کیا کیا رہی ہیں جیسے problems in communication کیسے دکھایا آپ نہیں problem in communication جیسے مطلب میرے اندر انترس تھا کہ میں درائنگ کرتا تھا لیکن مجھے اس کے بارے میں کوئی knowledge نہیں تھا art field کے بارے میں کہ art میں بھی options ہیں اتنے بڑے options اتنے بڑے label پہ ہیں اس کے colleges ہوتے ہیں اس میں BFA MFA یہ دونوں کیا جا سکتا ہے میں خود نہیں جانتا مجھے لگتا تھا کہ صرف یہ باقی جیسے doctor یا انجینیری پڑھتے ہیں ان کے لئے صرف colleges ہوتے ہیں تو یہ جیسے جو communication gap ہوتا ہے ان کو میں بنانے کی کوشش کرتا اور آپ کی کچھ پینٹنگ ہم نے یہاں رکھی ہوئی ہیں ان کے بارے میں بھی ہم بات سنجے بہت ہی interesting appealing issue theme آپ لیتے ہیں communication میں جو آتی ہے آپ کے ٹھیک پیچھے ایک تصویر رکھی ہوئی ہے جو لگاتار میں نے شروع سے کھا مجھے فیسینیٹ کر رہی ہے کہ کچھ ہے اس میں میں بہت کم لوگوں کو معلوم جیسے میں خود فیس کیا ہوں تو جہاں پہ سوسائیٹی ہوتی وہاں پہ ایک سسٹم ہوتا ہے اور سسٹم ہوتا ہے تو مطلب اس کو ہم avail کرتے ہیں follow کرنا پہتے ہیں روز regulation تو ویسی یہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا اور ڈرائنگ کر رہا تھا کافی دیر سوچ رہا تھا پھر یہ shirt ٹنگی ہوئی تھی خود کے اوپر تو مجھے لگا کہ یہ خود پہ ٹنگی جبکہ ایک hanger ہوتا ہے جی ایک سسٹم بنایا گیا جس میں shirt کو ٹانگی جاتی اور وہ ہم نے کیا مطلب اس طرح بنایا ہم نے کرول بنایا لیکن جن کو یہ چیزیں کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو importance نہیں دیتے چلو خوٹی اس میں میں ٹانگ دیتا ہوں پہننا پھر کھول کے ٹانگنا تو یہ جو سسٹم ہے اس کو جو فالو کرتے بہت کم لوگ فالو کرتے تو انہی چیزوں کو لے کر کہ میں اس شرٹ کو بہت چیزیں کرتے ہیں لیکن گمبیرتا اس کے بارے میں نہیں سوچتے تو یہاں پر نے اسی چیز کو امپورٹنس دینے کی کوشش کی ہے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے زندگی میں بہت ساری چیزیں جن کو ہم دھیان نہیں رکھتے بہت خوبصورتی سے اس پینٹنگ میں درشای ہے باقی پینٹنگ کے بارے بہت سنجے وہ تو ہم نے جان لیا اور مجھے لگ رہا ہے کہ اچھے کلاکار کی تاثیر ہوتی ہے کہ بہت بڑی چیزوں کو کرنی بجائے کوئی بھی کلاکار چھوٹی چیزوں کو منتی دنیا کو میرے جیسا کوئی لڑکا ہے شاید اس پینٹنگ کا ٹائٹل ہے وہ A Corner of the Bridge میں نے یہ جب بنا رہا تھا تب مجھے دھیان آ رہا تھا کہ جب میں ایک پروفیشن سے دوسری پروفیشن میں آنے کی کوشش کرا تھا جب میں فائن آٹ جوائن کرنے سے پہلے میں آنرز کر رہا تھا مجھے تو جب میں فائن آٹ چوائن کر لیا تو یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ٹرانسفر ہونے کی ہوئی اس کو میں دکھا ہے کہ ایک آرنر of the bridge اور شوشل اگر دیکھا جائے سماجک طور پر ہر ایک کے پاس اپنا ایک bridge ہوتا ہے کامنی کامنی بات ہے کہ آپ کی شخصیت کی بھی transformation ہوئی ہے اس دور میں آپ کی تیچر بتا رہے تھے کہ آپ کی پینٹنگ بہت مہنگی بکی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آگئے تو ہم کمرشل aspect کی بات کرنا چاہتے ہیں بہت اچھے آپ پینٹر ہیں آپ کی تصویریں بتا مجھے اچھے خریدار مل جائے میں چاہتا ہوں کی میں جو فیج کیونکہ ایک ٹائم میں بھی آرٹ کو نہیں سمجھ پاتا تھا آج میں تھوڑے بہت جب سمجھ لگ گیا تو مجھے لگتا ہے کہ میں ان کو سمجھ جو آج ریال میں آرٹ نہیں سمجھ پاتے جو لے پرسن ہیں جن کے لیے 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 آرٹ سمجھ مجھ مجھ لیے اس طرح کے میڈیم یا ایسے پریزینتیشن یا ریپزینتیشن کروں کی مطلب وہ سمجھ جائے کیونکہ یہ چیز بہت امپورٹن سنجے آنے والے سمجھ آنے والے دیکھ سکتے ہیں اور کیا ہمیشہ فگریٹیو ورک ہی کریں گے یا پھر چینج بھی ہو سکتا ہے آنے والے چینج بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جسی طرح سے میں انٹریکٹ کروں گا آپجیک کے ساتھ یا انوارمنٹ کے ساتھ تو اس کے مجھ چینج کرنا بہت امپورٹن ہو جاتا ایک آرٹیسٹ کے لیے رائیت سو دات سو یا فیوچر پلان کی کچھ بھی ہو سکتا ہے بلکل مستیریس ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں خیر یہی بڑی بات ہے سنجے بہت مزا آیا آپ سے بات چیت کر کے کیونکہ واقعی میں آپ چیزوں کو محسوس کرتے ہیں آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے بڑی بڑی چیزوں کو نہیں چھوٹی چیزوں کو کیونکہ وہ اپنے آپ میں کرنا بہت مشکل ہوتا ہے سنجے آپ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں بیٹھے باتیں کی مزا آیا تصویر کے بارے میں بتایا آپ کے فیوچر کے لئے بہت ساری شب کام لائے سنجے کمار شرمہ شرمہ جی جھار گھنڈ کے کسی بھی چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر دلی جیسے مہانگر میں آ کر اپنا نام بنا سکتے ہیں اور آپ اپنا لوہ منوا سکتے ہیں ایک انسپیریشن آپ کو ضرور ملی ہوگی امید کرتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا بھی ہوگا اسی وعدے کے ساتھ کہ آپ کی ملاقات اس طرح کے مہمانوں سے ہم کرواتے رہیں گے ابھی کے لیے میں اور سمیدھا اجازت لیتے ہیں مگر آپ رگی ٹی وی دیکھتے رہیے نمسکر موسیقی موسیقی